دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ راورپنڈی شہر کی سب سے پرانی اور مشہور درگاہ عیدگاہ شریف کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حاجی حافظ محمد عبدالکریم صاحب نقشبندی مجددی رحمت اللہ علیہ کی ذات کیا تھی؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حافظ عبدالکریم صاحب نے کتنی عمر میں قرآن پاک حفظ کیا؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس درگاہ عیدگاہ شریف کے تفیل سے کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ اگر نہیں تو اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے عزیر شیخ اور ایک بار پھر میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج ہم بات کریں گے راولپنڈی شہر کی سب سے پرانی اور مشہور درگاہ عیدگاہ شریف کے حوالے سے حضرت خواجہ الحاج حافظ عبدالکریم صاحب علی رحمہ خواجگان خواجہ فقیر محمد صاحب رحمت اللہ علیہ المعروف آلہ حضرت بابا جی صاحب خدس صرح علیہ سجادہ نشین چورا شریف کے خلیفہ اول اور ارجمند تھے حضرت حافظ صاحب قبلہ کو اپنے آلہ حضرت بابا جی صاحب سے غیر فانی عقیدت اور محبت تھی اور آلہ حضرت کی خصوصی نظرِ انعایت بھی امتیازی حیثیت رکھتی تھی حضرت خواجہ الحاج حافظ عبدالکریم صاحب زاد کے مغل تھے آپ کے عباو اجداد شہر گزنی علاقہ قابل کے رہنے والے تھے آپ کے جدعالہ کا نام غلام مصطفی خان صاحب تھا جن کا سلسلہ نشد شاہ بابر سے جا ملتا ہے جو قابل اور دہلی کے درمیان اونٹھوں کے بہت بڑے تاجک تھے غلام مصطفی صاحب کے دو صاحبزادے تھے بڑے کا نام حسین خان اور چھوٹے کا نام اللہ داد خان تھا انہوں نے حضرت امام بری شاہ لطیف کے فیوز و برکات کی گیر معمولی شہرت سن کر اپنی سکونت نور پور شاہاں میں اختیار کر لی حسین خان صاحب حضرت امام بری شاہ لطیف کے مرید ہو گئے اور مشہور ولی اللہ ہو کر انتقال فرما گئے انہی کا نام سخی حسین ہے جن کے مزار پر پہلے جا کر بعد میں حضرت امام بری شاہ لطیف کے مزار انوار پر جایا جاتا ہے دوستو حضرت حافظ عبدالکریم صاحب کا شجرہ نصف کچھ یوں ہے بابر بادشاہ بن کامران خان بن سلطان ابو القاسم خان بن عبدالسمد خان بن محمد زمان خان بن خوشحال خان بن عبدالغنی خان بن مرزا فتح الدین خان بن خان بن خلام مصطفی خان بخت بن اللہ داد خان بن اللہ رکھا خان بن شاہ درگاہی خان بن نظر محمد خان بن حافظ محمد عبدالکریم صاحب آپ کے دادا صاحب اور والد راجہ صاحب بھی باکمال صوفی اور درویش تھے آج بھی قصبہ نورپور شاہہ میں شاہ درگاہی صاحب کے نام کاغذات مال میں ارازی کا اندراج موجود ہے آپ کے والد جناب نظر محمد خان صاحب شاہ چنچراک صاحب کے ہاں ہر ماہ حاضری دیتے اور گربا اور مساکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے ایک دن کا واقعہ ہے کہ ان گریبوں میں ایک مجذوب قسم کے بزرگ جو میلے اور بوسیدہ کپڑوں میں ملبوس تھے انہوں نے جناب نظر محمد صاحب کو بلا کر اپنے پاس بٹھا لیا اور ایک لکمہ عطا کر کے فرمایا کہ اس کو کھا لیں جناب نظر محمد صاحب نے کراہت کے طور پر وہ لکمہ چھپا کر اپنے گربان میں ڈال لیا مگر کھایا نہیں تو فوراں مجذوب صاحب نے فرمایا جاؤ تم نے ہمارا عطیہ ٹھکرا دیا مگر ہم تمہاری اولاد کو یہ چیز عطا کریں گے چنانچہ اسی دعا کے نتیجے پر حافظ عبدالکریم صاحب کو ولائے پڑی حضرت حافظ عبدالکریم صاحب باوقت صبح بروز شمبہ با تاریخ یارہ اپریل اٹھارہ سو اٹھالیس با مطابق رجب المرجب بارہ سو شونسٹھ ہجری با مقام راولپنڈی میں پیدا ہوئے آپ کے والد ماجد صاحب کو دربار شاہ چنچراف پر حاضر ہو کر اطلاع دی گئی اور آپ بہت خوش ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور حقیقہ کے دن آپ کا نا محمد عبدالکریم رکھا گیا حضرت حافظ صاحب قبلہ ابھی تین ماہ کے تھے کہ والدہ اس جہان فانی سے رحلت فرما گیا گود مادر سے محرومی کے بعد ابھی آپ دو برس کے بھی نہیں ہوئے تھے کہ والد بزرگوار کا سایہ رحمت بھی اٹھ گیا آپ بیک وقت مسکین اور یتیم ہو گئے آپ کے چچا میاں پیر بکش صاحب اور آپ کی پھپی حیات بی بی صاحبہ نے آپ کی پرورش کا بیرہ اٹھایا آپ کی پھپی جان جنہوں نے ایک سو دس سال عمر پائی انہوں نے دیڑھ سال آپ کو دودھ پلایا آپ کی پھپی بڑی زاہدہ اور عابدہ تھی سوم و صلات کی پابند اور عبادت گزار تھی حضرت صاحب دیگر بچوں سے علہدہ رہتے تھے بوری باتوں سے نفرت کرتے تھے آٹھ سال کی عمر میں محلق کی جامعہ مسجد کے امام قاضی محمد زمان صاحب کے سپورٹ کر دیئے گئے قرآن مجید آپ نے قلیل عرصہ میں پڑھ لیا اس کے بعد تفسیر، مشکات شریف، احیاء العلوم، مسنوی شریف اور دیگر کتب فقہ اور احادیث و تفسیر بھی قاضی صاحب سے پڑھیں کیونکہ آپ زیادہ وقت آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اس لئے استاد قاضی صاحب نے آپ کا نام آسمانی رکھ دی حضرت حافظ عبدالکریم صاحب علیہ رحمہ نے سولہ سال کی کم عمری میں قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا حافظ عبدالکریم صاحب کے چاچا جو رنگریزی اور چھاپا گری کا ذریعہ ماش رکھتے تھے انہوں نے آپ کو اپنی دکان پر بٹھا لیا آپ کام بھی سیکھتے تھے اور خوش الہانی سے قرآن خوانی بھی فرمایا کرتے تھے جس سے بہت سے لوگ متاثر ہوا کرتے تھے جب آپ کی عمر بیس سال کی ہو گئی تو بیعت کرنے کا شوق امنگ آیا جہاں کئی ہی کسی باکمال مزرگ کا پتہ چلتا تو وہیں پہنچ جاتے مگر کہیں بھی بیعت نہ ہوئی مستری علیم الدین صاحب بابا جی صاحب چورا شریف کے مرید تھے جب بابا جی صاحب رالپنڈی تشریف لائے تو مستری صاحب نے حافظ جی صاحب سے بیعت کرنے کی ترگیب دی اس وقت آپ کی عمر پچیس برس تھی حضرت بابا جی صاحب نے آپ کو بیعت فرما کر قیود و برکات اور ظاہری و باطنی سے مالہ مالک فرمایا اس کے بعد حضرت حافظ صاحب کی حالت بدلتی چلی گئی ریاضت اور مشاہدہ کے لیے قبرستان پیربدائی اور لئی ندی کے کنارے گوشہ تنہائی میں یادِ الہی میں اکثر محف رہنے لگے حضرت حافظ صاحب قبلہ آجگان خواجہ فقیر محمد صاحب علی رحمہ المعروف حضرت بابا جی صاحب چورہ شریف ذلہ کیمل پور کے ہاتھ پر بیعت ہوئے حضرت بابا جی صاحب نے اپنے خاص متبرکہ صرف سرفراد و ممتاز فرمایا آپ نے بخوشی قبول فرمایا اور آپ نے حضرت بابا جی صاحب کا صدق دل سے شکریہ ادا کیا آپ کو خلیفہ اول کا خطاب ملا اس کے بعد آپ کے حالات یک سر تبدیل ہونا شروع ہو گئے آپ عبادت اور ریاضت میں مصروف اور مرہمک تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے صفحے اول کے علیاء کرام کی ممتاز صفحوں میں پہنچ گئے آپ حج کی نعمتوں سے مالا مال ہوئے طبیعت میں جلالیت اور استغنا بہت زیادہ تھا روحانی اور باطنی تصرف کی فراوانی بھی تھی آپ کی دعاوں کی قبولیت کا یہ عالم تھا کہ خوشکوں میں پانی ابر آیا قلیل تو عام میں خیر و برکت سے غیر معمولی اضافہ ہو گیا گمشدہ اپنے وارثوں کو مل جاتے تھے آسیب زدوں اور مجنون عورتیں مرد شفایاب ہو جاتے تھے یہ ایک عام بات تھی جو میرات اور اتوار کو حلقہ ذکر منقل ہوتا تھا جس سے زنگ آلود قلوب کو منور و تابع کیا جاتا تھا آپ ایک صحیح العقیدہ راسع والعیمان علیاء کرام میں سے تھے شریعت مظہرہ کے پابند تھے غیر شریعی حرکات اور سکنات سے ہمیشہ متنفر رہتے تھے کادیانیوں اور دیگر باطل پرستوں کو گمراہ و کافر تصور کرتے تھے اپنے متقدین کو ہمیشہ دین اسلام کی صحیح تعلیم کی تبلیغ اور اشارت فرماتے رہتے خود باکمال عالم باعمل اور اپنے عقیدت مندوں سے بھی یہی توقع رکھتے تھے کہ وہ برائیوں سے نفرت کریں اور نیکیوں کو گلے لگائیں انہوں نے نیکیوں سے تا زندگی اپنا رابطہ قائم دائم رکھا اور اسی طریقہ کار میں نجات تصور کرتے تھے غز لاولپنڈی عیدگاہ کے متصل آپ کا روزہ شریف ہے جہاں ہر سال بڑی تسک و احتشام کے ساتھ ارس ہوتا ہے آپ کے وسال کے بعد آپ کے صحیح جانشین عالم باطل حضرت خواجہ عبد الرحمن تھے جو ہمیشہ اپنے والد ماجد کے نقش قدم پر چلتے رہے اور انہوں نے اپنی گدی کی تعمیر و ترقی میں غیر معمول کارحائی نمائی انجام دیئے آپ کی وفاد حضرت آیات بھی صوفیاء کرام والاہلیانی راولپنڈی کے لیے ایک عظیم سانحہ تھی آپ کی رہلت کے بعد آپ کے صحبزادے حبیب الرحمن صاحب اس تاریخی گدی پر فائض المرام رہے جو ایک نیک جوجوان ہونے کے باوجود اپنے بزرگان کرام کے نقشے پر چلنے کو ذریعہ نجات صور کرتے رہے دوستو آج کل جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس وقت حضرت قبلہ پیر نقیب الرحمن صاحب گدی نشین ہے اور ان کے ساتھ ان کے صحبزادہ محمد حسان حسیب الرحمن صاحب وہ بھی عیدگاہ شریف کے گدی نشین ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس بابرکت درگاہ کے صدقے ملک پاکستان اور تمام اہلیان راولپنڈی پر اللہ پاک اپنا خصوصی کرم اور فضل فرمائے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اس تاریخی ویڈیو کو بنانے کا مقصد نئی نسل کو ہسٹری سے بابر کرانا ہے اور ان کو بتانا ہے کہ کیسے ہمارے پرانے بزرگوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر محنت کی اور آج انہی کا صدقہ یہ پاکستان قائم ہوتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام اولیاء کرام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالیٰ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت دیجئے پاکستان پاہندہ بات موسیقا موسیقی موسیقی